کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو بس اللہ رب العزت کے یہ چار نام لیں آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی بڑی سے بڑی پریشانی اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گی اب اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات نفل پڑھیں سلام کے بعد اللہ رب العزت کے یہ چار نام اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم پڑھیں اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو مصیبت کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے اب ان چار ناموں سے متعلق حدیث میں جو واقعہ آتا ہے وہ سمات فرمائیں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے جو لشکر کے ساتھ جہاد پر گئے ہوئے تھے ایک جگہ تھی جس کا نام دارین تھا اور یہ جزیرہ تھا ایک طرف یہ صحابی تھے بیچ میں سمندر تھا سمندر کے پار دشمن تھے انہوں نے یہی اللہ کے چار نام اللہ کے سامنے رکھے کیا اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم اور گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور پورا لشکر پار ہو گیا یہ ان چار ناموں کی برکت ہے حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے انہی صحابی کا کہ جہاد پر جا رہے تھے کہ لشکر میں پانی ختم ہو گیا جانور انسان سب پیاسے اور پانی ایک کترہ بھی نہ تھا انہوں نے دو رکعات نفل پڑھی سلام کے بعد یہ چاروں اللہ کے نام پڑھے نام کون سے اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم اور چل پڑے کچھ آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں سامنے نہر چل رہی ہے سب نے پانی پیا اور برتنوں کو بھر لیا اور آگے چلے گئے لشکر میں کسی کو یاد آیا کہ فلان کام کے لیے بھی مجھے پانی کی ضرورت ہوگی تو واپس آئے تو دیکھتے کیا ہیں جس جگہ سے پہلے پانی لیا تھا اور نہر چل رہی تھی اب اس جگہ نہر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اللہ رب العزت نے ان چار ناموں کی برکت کی وجہ سے وہ نہر عطا کی تھی جس کا اب کوئی نام و نشان وہاں موجود نہ تھا یہ اللہ کے ان چار ناموں کی برکت ہے لہٰذا بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت اور تکلیف میں دو نفل پڑھ کر اللہ کے یہ چار نام پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت اور تکلیف کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ آہ